اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بڑی عید بہت ہی قریب ہے اور اسی فیسٹیبل کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کی ریسپی میں نے آپ لوگوں کے لئے سیلیکٹ کی ہے اور یہ ہے بکرے کے پائے سیم ریسپی کو آپ گائے کے پائیوں کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں سننے میں یہ ایک مشکل لش ہے لیکن بنانے میں بہت ہی آسان تو چلیں چل کے بناتے ہیں سب سے پہلے آپ نے تین سائے تین نٹر کے قریب پانی لینا ہے اور اس میں میں نے ڈالے ہیں دو کلو پائے حلدی ٹوٹی سپون سالڈ 3 ٹی بل سپون یہ مکس گرم مسالہ ہم نے جو ہے وندازے سے لے گیا ہے اور یہ سابت کالی میرے سے تقریباً 1 ٹی بل سپون ادرے پلسن 5 ٹی بل سپون اور یہ پیاز میں نے تقریباً نو لی ہے اور سابت ہی اس کو اس میں ڈال دیا ہے آپ نے اس کو چار سے چھے گھنٹے تک پکانا ہے اور جب پائے تقریباً گل جائیں گے تو ہم اس پیاز کو اس میں سے نکال دیں گے اس پیاز کو ہم نے گرائن کر لیا اور ہم نے تقریباً دو پیاز کو براؤن کر کے اس کو بھی اسی میں شامل کر لیا ہے اس کو بلینڈ کر لیں گے اچھی طریقے سے یہ میں نے تقریباً ایک کپ کے قریب آئل لیا اس میں ہم نے ادر لسن ڈالا ہے چار ٹی بل سپون اسی لال میں اس ٹو ٹی بل سپون پیسہ دھنیا ٹو ٹی بل سپون ٹو ٹی بل سپون پائے مسالہ مکس ہے اس میں سارے مسالے میں نے تقریباً ہم بزن لے کر گرائن کر کے رکھ لیا ہے اپنے پاس اور جب ہی میں پائے بناتی ہوں میں یہ مسالہ اس میں ایٹ کر لیتی اب ہم اس میں جو بلینڈڈ مسالہ تھا پیاس کا اور براؤن پیاس وہ ہم اس میں ایٹ کر لیں گے اس مکسر کو ہم نے بہت اچھے سے بھوننا ہے دس سے پندہ مینٹ اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں سالٹ ایٹ کریں گے ٹو ٹی سپون اب ہم نے اس میں یوگرڈ ڈالا ہے تقریباً یہ یوگرڈ ہوگا ڈیر پاککٹ ہے اس کو اچھا سے مکس کریں گے ہم نے بھونے گے اس کو ہم پندہ بیس مینٹ ساتھ یہ دیکھئے یہ تقریباً بھون گیا ہے اور اوائل جہاں اوپر آ رہا ہے اب ہم نے اس میں گوشت سامل کیا ہے آپ بھونکا گوشت بھی لے سکتے ہیں اور نورمل گوشت بھی لے سکتے ہیں just to add more quantity and taste یہ اوپشنل ہے آپ چاہیں تو گوشت ڈالیں اور چاہیں تو نہ ڈالیں میں ہمیشہ اس میں یہ اٹھ کرتی ہوں تقریباً یہ ایک سے ڈیرھ کلوں کے قریب بوشت ہے اس کو بھی اچھے سے بھونیں گے ہم اور پھر اسے ہم گلنے کے لئے چھوڑ دیں گے یہ ہم نے اسے ڈھک دیا ہے تقریباً ڈیرھ گھنٹہ یہ گلنے میں لگائے گا لیکن ہم اس کو ایک گھنٹہ گلنے کے لئے چھوڑیں گے اور باقی جو اس میں کسر رہ جائے گی وہ ہم پائے مسالے کے ساتھ اس کو گلائیں گے یہ دیکھیں ہم نے اب اس مسالے کو اچھی طرح بھوننے کے بعد پائےوں میں ایڈ کر لیا اب ہم اس کو ہرکی آنچ پر تقریباً دو گھنٹے پر پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ پائے بھی اچھی طرح سے گل جائیں اور گوشت بھی اس میں گوشت تھوڑا زیادہ گلہ ہونا بہتر ہے آخر میں ہم نے ہری مرچے اور ہر دھنیا سے اس کو گانریش کر لیا ہے تاکہ اس میں اچھی سے خوشبو آئے مزے دار لذیذ پائے تیار ہیں آپ اس میں سرونگ کے ٹائم ایڈ کریں ہر دھنیا ہری مرچ ادرک اور اس کو انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ڈش کیسی لگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی